بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستے کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندرم آپ کے ساتھ بات کرنے مولا ہوں جسٹرک ایجوکیشن آفیسر گجرانوالا کی جوبز کے بارے میں متمام پاکستان جو سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے پاس زبردست موقع موجود ہے ان جوبز کے لئے تعلیم کی ضرورت صرف اور صرف میڈل ہے اگر آپ نے میڈل پاس کیا ہوا ہے تو آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل جوبز کی تداد چالیس ہے اس وڈیو کے اندرم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ ان ان جوبز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا فوری نوکری فوری نوکری لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کو سامنے ویبسٹ آجے گی فوری نوکری.کم آپ نے اس ویبسٹ کو اپن کر لینا ہے جیسے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے جوبز آویلیبن ہیں جو آپ کو ڈگری کے مطابق ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کو لکھا ہوا نظر آرہ دسٹرک ایڈوکیشن آفیسر گجرہ والا جوب دوہزار اکیس ایڈوانٹائزمنٹ جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے مکمل تفصیلہ جوبز کی آپ کے سامنے آ جائے گی پہلے میں آپ کو بیسک ڈیٹل بتا دیتا ہوں کمپنین ایڈوکیشن آفیسر گجرہ والا کے جانب سے جوبز کے نوسمنٹ کی گئی ہے ایڈوکیشن میڈل ہے اگر آپ نے میڈل پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس نے ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جوب لوکیشن گجرہ والا سیال کوٹ ہے اس کے بعد جو اپلائی کرنے کے آخری طریق ہے گیارہ اکتوبر دوہزار اکیس ہے یہ پرمنٹ جوب ہیں چالیس جوبز کی تعداد ہے ایڈوکیشن کا اشتہارہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے نمبر پر جوبز آویلیبل ہیں یہ ہے زلہ گجرہ والا کے لئے تو گجرہ والا کے اندر آپ کو توینات کیا جائے گا سیلیکشن کے بعد جن دوستو کے پاس ڈومیسل موجود ہے وہ ان جوبز کے لئے پلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو اسامی آویلیبل ہے اس کے نام ہے آیا آیا کی تین جوب آویلیبل ہیں میڈل پاس ہونا ضروری ہے اس جوب کے لئے اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی جونی چاہیے اس کے بعد چوکیدار کی دس اسامیہ خالی ہیں اگر آپ ان جوبز کے لئے پلائی کرنا چاہتے ہیں تو میڈل پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد نیپ کا اصد کی آٹھ اسامیہ خالی ہیں اگر آپ اس میں پلائی کرنا چاہتے ہیں تو میڈل پاس ہونا ضروری ہے اس جوب کے لئے بھی اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی جونی چاہیے اس کے بعد دوستو مالی کی جوب آویلیبل ہے چار آسام یاسکی خالی ہیں میڈل پاس کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد اٹنڈنڈ کی ایک جوب آویلیبل ہے ترجیح ہن میڈل پاس ہونا ضروری ہے اب آخر میں یہاں پہ انٹرویو کی ڈیوٹ آپ کو دے دی گئی ہے ہر جوبز کی یہاں پہ الگ الگ ڈیوٹ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ نائب کا صدقل اپلائی کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے جناب جی 23 اکتوبر کو انٹرویو کے لیے آنا ہوگا اگر آپ مالی کی جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو 25 اکتوبر کو آپ کو انٹرویو ہوگا اگر آپ اٹنڈنڈ کی جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں پھر بھی 25 اکتوبر کو آپ کو انٹرویو ہوگا تو یہاں آکے آپ اپنی انٹرویو ڈیوٹ کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے عمر پہ پھر یہ گجرہ مالا کے جوبز اپیلیبل ہیں بسی کے لیے یہ جو اڈوانٹائزمنٹ کا اشتہارہ ہے یہ ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر گجرہ مالے کی طرف سے دیا گیا ہے لیکن یہ جو تیوناتی ہے سیلیکشن کے بعد ہی آپ کو مختلف جگہ پہ تیونات کیا جائے گا اس لیے یہاں پہ الگ الگ انہوں نے سامیہ لیکھی ہیں اب گجرہ مالے کے جو دوسری سیلیکشن ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا جی آیا چوکی دار نائب کا سطح مالی کی الگ الگ جوبز اور بھی اویلیبل ہیں اس کے بعد سیال کورٹ کے اندر جوبز اویلیبل ہیں اگر آپ سیال کورٹ کے جوبز کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آیا چوکی دار نائب کا سطح مالی کی وہی جوبز اویلیبل ہیں ٹھیک ہے کریٹیریا وہی رکھا گیا ہے میڈل پاسنا ضروری اندر جوبز کے لئے اب دوستہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اندر جوبز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنی سی وی تیار کرنی ہے سی وی تیار کرنا کے بعد چاندے کا ڈاکومنٹ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں دو تصویریں دو سین ایسی کی کوپی ڈومیسل کی کوپی تعلیمی سنات کی کوپی تجربہ سرٹیفکیٹ یہ تمام طرح کاغذات آپ نے اپنے سی وی کے ساتھ لگانے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے پوسٹ آفیس کے ذریعے اپنے سی وی کو اس ایڈریس کے پر بیگ دینا ہے جنوشی آپ کو دیا گیا ہے گجرامالہ ڈویجن ڈبلیو بلوک پپز کلونی گجرامالہ آپ نے اس ایڈریس کے پر آخری طرح سے پہلے پر اپنے سی وی کو بیگ دینا ہے باقی یہاں پہ فردن فردن چیزیں انہوں نے اور بھی لکھی ہیں کہ خواتین کے لیے جو کوٹا ہے وہ بھی رکھا گیا ہے سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے بھی کوٹا رکھا گیا ہے خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے کتنا کوٹا رکھا گیا ہے اس کے تفصیلات یہاں پہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہے تو تمام لوگ ان جب اس کے لیے پلائی کر سکتے ہیں کسی بھی آدمی کو کوئی ٹی ار ڈی ار نہیں دیا جائے گا دوستو امید کرتا ہوں یہ بڈی آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی چھوٹی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں